اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت یا دونوں قسم کی ان کو قبول کیوں کیا گیا اس لیے کہ نظام کو کچھ نہیں کہتے ظالم کو ظالم نہیں کہتے قاتل کو قاتل نہیں کہتے مفسد کو مفسد نہیں کہتے لٹیرے کو لٹیرا نہیں کہتے لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے کو غاصب نہیں کہتے سب کو جنت میں لے جاتے ہیں اس لیے زیولق کے زمانے سے یہ حکمرانوں کا طریقہ ہو گیا کہ آخری دعا میں ضرور جاؤ لہذا حیرون والا دوسرا تیسرا سارے کام سود والے سب وہاں موجود ہیں کہ اس دعا میں شریک ہو کر جنت میں جائیں گے پاک ہو جائیں گے اگر دعوی یہ تبلیغی جماعت یا دعوی اسلامیں بھی اپنے وقت کی ظلم کو ظلم کہے فساد کو فساد کہے مفسد مجرد فساد کو فساد کہنا آسان ہے لیکن فسد کو مفسد کہنا مشکل ہے وقت کے ظالم کو ظالم کہنا یہ بہت مشکل کام ہے نماز کی دعوت دینا آسان کم ہے لیکن قاتل کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھوں کو روکنا یہ مشکل کام ہے تو جب منکرات سے وہ تاروز نہیں کرتے اس لیے ان سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو اور بھی نئی لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لو تاکہ ہماری جان چھوٹی رہے اور